اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے ریورس ونگ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کا آغاز پاکستان نے کیا تھا فاسٹ بولنگ میں کرکٹ کے اندر اس کے بعد اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو فاسٹ بولنگ تھے جنہوں نے ریورس ونگ کرنی شنو کی تھی وہ سرف راز نواز تھے جن کی سپیڈ شاید اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ان کے پاس ریورس ونگ اور اس کا کنٹرول بہت زیادہ تھا انہوں نے اس کو سب سے پہلے موجد ان کو کہا جاتا ہے ریورس ونگ کا بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہوگا اس کے بعد جو اس کو بام عروج تک پہنچایا وہ وسیم اکرم نے پہنچایا اس کے ساتھ وکار یونس وسیم اکرم جن کو تو آپ جانتے ہی سلطان آف سونگ کے نام سے پوری دنیا جانتی مانتی ہے ان کو اور ان کا کیریر جو ہے وہ لیفٹ آم فاسٹ بولنگ میں ریورس ونگ جو ہے اس کے اوپر جانا پہچانا جاتا ہے اس کے بعد آقب جوید ہو گیا وکار یونس ہو گیا جتنے بھی پاکستان کے فاسٹ بولر جنہوں نے انٹرنیسل لیول پر ریپرزنٹ کیا سب جو ہے وہ ریورس ونگ کی مہارت سے جو ہے وہ واقف تھے اور اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانتے تھے اس کے بعد والی جو پیڑی آئی کی دوزا تین چار کے بعد جس میں رانا نوید الحسن ہو گیا راو اتخار انجم ہو گیا محمد سمی ہو گیا جنید خان ہو گیا محمد آمیر ہو گیا اور اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی ہو گیا جتنے بھی لوگ ہیں یہ عمر گل ترمیان میں میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں جنہوں نے دوزا ساتھ اور نو کے ٹیٹ میں ورلڈ کپ کے اندر اس ریورس ونگ کے تھو جو ہے وہ آپ کو ورلڈ کپ تقریبا جتوا کے دی دیا سنگل ہنڈل بارہ بارہ میں اوپر کے بعد وہ آتے ہوتے تھے تو اگر آٹھ اوپر میں وہ ریورس ونگ کرتے ہوتے تھے اور اس سے پوری دنیا میں باقی جو ٹیم میں وہ بلکل واقف نہیں تھی بلکہ پاکستانیوں میں کوئی چیٹر بھی کہا جاتا تھا اس طرح کے الزامات بھی لگتے رہتے تھے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں تو بھار بجاز میں جب انہوں نے سیکھ لی یہ مہارت جب نہیں سیکھی گی تو چیٹر کا الزام لگاتے تھے بعد میں پھر یہ کیا کہ رولز نئے نئے آگئے اس کے اندر کی دون منٹ سے دو بالے نئی استعمال ہوں گی تاکہ ریورس ونگ کا افیکٹ ختم ہو جائے کیونکہ پہلے ونڈے کے اندر پچار سو ورز کا میچ ہوتا تھا تو چونتیس سو ور کے بعد جا کے بال چینج ہوتا تھا وہ بھی نیا بال نہیں ہوتا تھا وہ یوزڈ بالی دیتے ہوتے تھے اور ریورس ونگ جو ہوتا تقریباً بیس پچیس سو ور کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی تھی تو انہوں نے پھر دو بال کا آغاز کر دیا کہ دونوں ترین اندر سے دو رہی بال استعمال ہوں گی تاکہ ایک بال جو پچیس سو سے زیادہ پرانا ہی نہ ہو اور جب پرانا ہی پچیس سو زیادہ نہیں ہوگا تو ریورس ونگ نہیں کرے گا اس کا افیکٹ ختم کرنے کی کوشش کی پھر اب ساری دنیا نے یہ آرٹ سیکھ لیا اور اب اس آرٹ کا جو ریسنٹ یہ آپ کو دیکھنے میں نظر آیا ہوگا تو وہ دو ہزار تیس کے جو ورنڈ کپ ہوا ہے اوڈی آئی کا اس کے اندر جو انڈیا کی ٹیم ہے انہوں نے اس کا بڑا استعمال کیا محمد شامی نے اس کے بعد عرشدیب سنگھ نے اور محمد سراج نے اور محمد شامی جو ہے اس کا تو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو سیم پوزیشن ہے وہ اتنی سیزی سٹریٹ ہوتی ہے کہ وہ ایڈنٹیفائی کرنا نمکن ہو جاتا ہے کہ نیچے پڑھ کے باہر نکلے گی یا اندر جائے گی اور میں درمیان میں جکر کرنا بھول گیا اور محمد آصف کا جو کہ وان تھرٹی کی سپیڈ میں بھی اتنی زیادہ سونگ کرتے تھے کہ وہ بیٹسمنوں کے لیے ایک شیلہ نام ممکن تھا دنیا کے طاپ کے اس وقت کے بلے باز کیون پیٹرسن ہو گئے اس کے بعد ٹرنول کر ہو گئے راہل ڈریورڈ ہو گئے آہ ویوی اس لیکشمن ہو گئے جتنے بھی راہل ڈریور ورندر سے بھاگ ہو گئے جتنے بھی دنیا کے طاپ کے بلے باز ہیں انگلینڈ کے اسٹریلیا کے ایڈیا کے ان کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے ان کو اس ریور سے سونگ اور ریور سونگ کے تھوڑ اب دوزہ تیس کے ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر انڈیا نے اس کا بیتہشہ استعمال کیا ہے بڑا اور اس وقت شاہد ذہنوں میں سوہال بھی اٹھے کہ شاہد یہ کوئی انہوں نے کوئی ڈوائس لگا دی اس کے اندر یہاستہ کوئی کئی باتیں یہاں سے اٹھی لیکن وہ آسانی تھا وہ ان کا کنٹرول تھا ان کی پریکٹس تھی اب یہ ہوا کہ جب ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ ہوا اس کے اندر اسٹریلیا کے خلاف میچ میں جو عرشدیف سنگھ نے جو سونگیں کی ہے پندر میں سوال میں اوپر کے بعد تو اس کے اوپر بعد میں انزمان حک نے اعتراض لگایا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بال کے ساتھ شیڑ خانی کی ہے یہاں کوئی ایسی ڈوائس تھی اس کے اندر لگائی گی کہ جس سے وہ زیادہ سونگ ہو رہی تھی کیونکہ پندر میں سوال میں اوپر کے بعد اس طرح بال جو ہے ریور سونگ ہو نہیں سکتا تو یہ بات بڑھتی کی بڑھتی کی اور جی اس کے اوپر انڈین میڈیا نے بھی اور انڈین جو پوٹ ٹاپ کے کھلاڑی ہیں اور ان کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بڑا وابیلہ مجھایا کہ انزمان حک نے ایسی بات کیوں کہہ دی ہے انزمان حک جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یا تو آپ چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یا تو آپ کو ایکسٹرالی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ عام طریقے سے ممکن ہی نہیں جو آپ نے کر کے دکھا دیے اور دوسرا یہ کہ اب آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ شاید جی الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں ریاکشن آنا شروع ہو گیا اب ریسنٹ جو ریاکشن آیا وہ محمد شامی کی طرف سے ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اگر اس چیمپنئن ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان آنگا تو میں پھر بتا کے جاؤں گا سکھا کے جاؤں گا کہ ریورس ونگ کیسے ہوتی ہے اور انہوں نے بیٹیل جو اگر دیکھی ہے اس کے اندر کوئی ڈوائس نہیں لگی ہوئی اور ہم نیچرلی ریورس ونگ کرتے ہیں بہرحال یہ پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی ہے پاکستانی فاسٹ والے کی بدقسمتی ہے کہ جنہوں نے اس گیو ریورس ونگ کو اجار کیا جنہوں نے بامیاروی تک پہنچایا اور ہمیشہ ہمارا خاصہ رہا ہے اس بول کو ریورس ونگ کرنے کا تو آج ہمیں ہی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکھا کے جائیں گے ہم آپ کو آپ کے گراؤنڈ میں آ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم کو خوشدیلی سے ویلکم کرے گی نوڑوڑ آپ آئیں ایشیا چیمیٹ ٹاپی کھیلنے کے لیے آ کے کھیلیں ہمارے گراؤنڈ میں آپ ریورس ونگ کر کے دکھوئیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گراؤنڈ میں جہاں پہ ہمارے فاسٹ ریورس ونگ کرتے رہے ہیں وہاں پہ باہر کا کھلاڑی آ کر ریورس ونگ کرتا ہے اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ یہاں ریورس ونگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوسرا یہ کہ اب یہ ہماری کرکٹ کے معاملات ہیں کہ جس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی آپ کو کہنے سننے کو مل رہا ہے اور اب ان کا جو بیان ہے اس کے بعد بابی اللہ مچا ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ جی ایسے کیوں کہہ دیا انہوں نے محمد شامی نے اور اب ان اس کے اوپر بھی بار بار تنقید ہو رہی ہے پہلے بھی اس نے ہر بجن سنگھ نے بھی بڑی تنقید کی اس بات پہ کی تھی اور اس سے پہلے ان کے جو جنرلسٹ ہیں بڑے مشہور انہوں نے بھی وکرانت گپتہ ہو رہی انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی تھی کافی زیادہ تو تنقید پہ تنقید تنقید پہ تنقید ہوتی رہے گی معاملات یہ ہیں کہ آپ پوری دنیا جانتی ہے کوئی اس کو بولی سکتا زبانے زدیاں میں ہر کسی کو پتا ہے کہ ریورس سنگھ کا آغاز پاکستان سے ہوا تھا پاکستان نے ریورس سنگھ اجات کی تھی پاکستانی فوسکولت نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا ہے اور یہ جو ایک آرٹ ہے ریورس سنگھ جو ہے آرٹ ہے اس کو سارے دنیا مانتی ہے اور اس آرٹ کا جو آغاز ہے وہ پاکستان سے ہوا ہے آپ چاہے جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی چاہے سکھائیں سیکھیں دوسروں کو سکھائیں ہمیں آکے سکھائیں دوسروں کو سکھائیں یہ چیز تو نہیں اٹھ رائی جا سکتی کہ اس کا آغاز تو پاکستان نے کیا تھا ریورس سنگھ کا اور آج اگر ٹیمیں کامیاب نہیں ہیں اس کی بیج وجہ سے حاصل کر رہی ہیں تو ان کو پاکستان کا شکریہ دا کرنا چاہیے بلکہ محمد شامی نے کہا ہے اپنے بیانات میں کہ جی ہمیں پتا ہے کہ یہ ریورس سنگھ جو پاکستان سے آئی تھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے نام لیا بقائدہ کہ ہمارے جو وسیم اکرم ہیں دوسرے پلیئرز ہیں کہ انہوں نے ریورس سنگھ کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا اور انہوں نے ہمیشہ اس کا استعمال کیا ہے تو یہ معاملات ہیں اس طرح کے کہ اس کے اوپر اس چیز آپ کو جات رکھنی چاہیے بارہاں اس کو دھوارنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو تنقید دورہ تنقید لیں اسے آگے نہ جائیں اور چیمبرٹ ٹافک کے لیے کھیلنا اگر آکے کھیلیں اور ریورس سنگھ جو کا آٹ جو ہے وہ ہم دیکھنے کو تیار ہیں کہ آپ دکھائیں کیسے آپ آکے ریورس سنگھ یہاں کرتے ہیں ہمیں بھی نظر آئیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہاں پہ ریورس سنگھ اب بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی ابھی کیلئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ تھی آگے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے